ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز اور میں ہوں آپ کی مذبان آصف ماجانی ناظرین اس وقت میں اس کردو میں موجود ہوں اور یہاں پر روندو یونائٹیٹ مومنٹس کے جو ممبران ہے وہ یہاں پر تشریف فرما ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پچھلے دنوں انہوں نے پرامن احتجاز کیا تھا روندو میں جو کہ بہت سارے سرکاری ملازمین جو روندو سے باہر ہیں ان میں سے بہت سارے اساتذہ اکرام ہیں اور دیگر میں حکمے کے لوگ جو روندو سے باہر ہیں ان کی واپسی کے لئے اور روندو کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لئے جو انہوں نے پرامن دنہ دیا تھا ان پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ لوگ سکردو میں چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات کے لئے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اسی طرح جب چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوگی اور جو بھی فیصلہ کریں گے ان سب سے باخبر رہنے کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہے گا جی ناظرین تو اس وقت روندو یونیٹیٹ مومنٹ کے تمام ممبران ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات بھی کی اور اس حوالے سے میں آصف جو کہ روندو یونیٹیٹ مومنٹ کے پریزیڈنٹ ہے ان سے جانوں گا کہ چیف سیکرٹری سے جو ملاقات ہوئی اس میں کن کن باتوں کا اور کن کن سے مسائل کا جو انہوں نے حل کرانے کی یقین دہا نکلائی ہیں جی تو بتائے گا کہ چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات ہوئی ابھی تو کیا آپ اس سے چیف سیکرٹری صاحب آپ نے مختلف طوام جو وزریعالہ سے لے کر تمام آپ آفس میں آپ گئے ہیں تو آج آپ کا فائنلی آپ چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات کی آپ نے تو کیا توقع رکھتے ہیں جی سب سے پہلے تو جی بی ٹرو نیوز کا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دی ہم نے تقریباً آئی سے آٹھ ماہ پہلے روندو کے سب ڈیوزن کے سٹ اپ کے حوالے سے آواز اٹھائی جس کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے یہاں کہا ہے کمیشنر سے ملا پھر ڈیسل سے ملا پھر ڈیسل سے ملا پھر ڈیسل سے ملا پھر ہوتے ہوئے گلگت بلزتان کے وزریعالہ نے جب بلزتان کی دورہ کی تو ان تک بھی ہمارے آواز پہنچائے اور اپلیکیشن دی اس کے بعد کوئی شنوائی نہیں ہوئی تو حال ہی میں ہم نے تقریباً ڈیڑھ ماہ پہلے ہم نے ایک درنہ دی اور درنے میں بھی ہم نے یہی سبڈیوزن کے سٹ اپ اور چند پائنٹس جو ہیلت اور ایڈیوکیشن کے حوالے سے تھے وہ رکھا تھا جن کے اب تک کوئی شنوائی نہیں ہوئی جس کے وجہ سے آج ہم یہاں پر آیا ہیں چیپ سیکیٹری سے ملنے اور چیپ سیکیٹری سے مل کر ہم نے اپنی درخواست اور جو سبڈیوزن کے سٹ اپ کے حوالے سے ان کے پاس بھی یہ یہی آواز ٹھائے اور مسائل کو جا کرنے کو کہا ہے اور اس کی مسائل کی حل کی یقین دیہائی نہیں کی ہے امید کرتا ہوں کہ چیپ سیکیٹری اس پر جلد ایکسن لیتے ہوئے اس پر عمل درامت کریں گے اور سبڈیوزن کے سٹ اپ کو مکمل کریں گے تو وزیرا صاحب نے بھی اور چندے بھی آپ محکمیم آپ گئے ہیں تو سب نے آپ کو یہی یقین دلائے کہ حل کرائیں گے حل نہیں ہو سکا تو ابھی چیپ سیکیٹری صاحب سے ملاقات کی تو اگر یہاں بھی آپ کا کوئی شنوائی نہیں ہوئی مسائل کا حل نہیں ہوا تو پھر آپ کا اگلا لاحعمل کیا ہو اگلا لاحعمل یہی ہوا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی وہ بچے گا کہ ہم کوئی ٹھوس اقدام اٹھائیں گے اگر ضرورت پڑے تو ہم دوبارہ درنا دیں گے دوبارہ احتجاز کریں گے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اور درنا دینا یا احتجاز کرنا یہ سٹوڈنٹ ہوں کی یہ یوت کے لئے کوئی شوق نہیں ہے لیکن مجبوری ہے اگر ہمیں اس چیز پہ مجبور کیا گیا اور اس کے بعد بھی اگر شنوائی نہیں ہوئی کوئی ایکشن نہیں ہوا تو ہم درنا دینے پہ مجبور ہوں گے جو کی تاریخی ہوں گے جت ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر چیپ سیکیٹری صاحب نے بھی ان کی بات نہیں سنی اور ان کے مسائل حل نہیں ہوئے تو یہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اپنے مجبان آصف ماجانی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ